دوستو اس ویڈیو میں ریلائنس کومنیکیشن لیمیٹیڈ کے لیے ہم لوگ بات چیت کریں گے لیکن دوستو آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل کو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے ہیں فنانس مارکٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے اور ٹیمیٹ اکاؤنٹ ٹریڈنگ کاؤنٹ کے لیے دسکرپشن باکس میں لنک دیا گیا ہے آپ چاہیں تو اب سٹاک میں اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں ریلائنس کومنیکیشن لیمیٹیڈ دوستو لاسٹ ٹریڈنگ سیشن فرائیڈے کے دن دیکھیں تو 3.05 کے پرائز کے اوپر اوپن ہونے کے بعد 3.10 کا ہائی اور 3.00 کا لو 12.2 ملین ٹوٹل وولیم جنریٹ ہوا این ایسی کے اوپر یعنی 1 کرو 22 لیک 18443 مارکٹ کے پر 843 کرو روپے اور 3.05 کے اوپر بند ہوا دوستو آپ سے ایک قویشن ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ریلائنس کومنیکیشن لیمیٹیڈ کو انہی لبانی پھر سے اگر ری ایکوائر کرنا چاہے تو کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں جو ان کو سب سے پہلے کرنا چاہیے آپ لوگوں کا کیا کہل ہے اس کے اوپر آپ اپنے رائے کو بتا سکتے ہیں کیونکہ دیکھئے بہت سے لوگ اس بات کو لے کر کے ابھی بھی بہت سارے لوگ ٹینشن میں ہیں پریشان ہے کہ کیا ہوگا کیونکہ نیشنل کمپنی لوگ ٹیبرین کی طرف سے ابھی بھی اس کو لے کر کے جو فیصلہ سنایا جانا تھا ابھی بھی اس کیس کا کوئی کنکلوجن نہیں ہے کوئی فائنل پوائنٹ ہی نہیں ڈسکس کیا گیا کیا آگے ہونے والا ہے دوستو اگر میں اپنے حساب سے اگر ڈسکس کروں جو کہ پوری طریقے سے ویلیڈ نہیں ہو سکتا ہے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے تو دوستو دیکھئے انیل امبانی اگر چاہے تو اس کمپنی کو ری ایکوائر کوشش کرے تو کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے سب سے پہلے کچھ اسٹرکٹ ایکشنز لینے پڑیں گے کچھ بولڈ سہاسی قدم اٹھانے پڑیں گے کچھ ایسا کرنا پڑے گا جو شاید وہ نہیں کر سکتا جیسے سب سے پہلا کوششن تو یہی ہے کہ ریلائنس کومنیکیشن لیمیٹیڈ کے اتنے ویلیویبل ایسٹس کو اتنے ویلیویبل اسپیکٹرم کو جیو کو کیوں یوز کرنے دیا سب سے بڑا یہی کوششن ہے تو اگر یہ چاہے کیا ایسا کرنا ہے تو یہ کر سکتے لیکن ان کو سب سے پہلے یہی جا کر ان سے ڈیمانڈ کرنا پڑے گا ریلائنس جیو جتنا بھی آپ نے اسپیکٹرم ہماری کمپنی کا یوز کیا ہے آپ اس کے کرسپونڈنگ ڈاٹ کو ڈیپارٹمنٹ آف ٹھولی گومنیکیشن کو آپ جو ہے اے جی آر ڈیو پے کریے ہماری کمپنی آر کوم کے ایڈجیسٹر گروس ریوینیو کو آپ پے کریے آپ ریسپونسبل ہیں اس کے لیے تو اس طریقے سے ڈاٹ کا جو ڈیو ہے ڈاٹ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے آر کوم سے جو کہ آرموست ٹونی فائیف تاؤزن کرو روپے کے آس پاس ہے وہ اگر یہ یہاں سے ایسے ہو جاتا ہے جو کہ پاسیبل نہیں ہے کہ ایسا آنی لمبانی کرے گا بلکل پاسیبل نہیں ہے کیونکہ ان دونوں کی سیڈنگ ہے اندر ہی اندر ایسا نہیں ہو سکتا دوستوں کہ مکیش ہمبانی جو ہے آنی لمبانی کی بینہ پرمیشن کے پھر اس کو ناراج کر کے آر کوم کے اسپیکٹرم کو یوز کر رہا ہے ایسا نہیں ہے ناراج نہیں کیا ناراج تو ہمیں اور آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ دونوں ناراج ہیں ایک دوسرے سے آنی لمبانی مکیش ہمبانی سے ناراج ہے ایسا نہیں ہے وہ اندر ہی اندر ان کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے بہت اچھے سے پتا ہے وہ دونوں پبلک کو بے وکوب بنا رہا ہے پبلک کے سامنے وہ ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے سیپریٹ دیکھتے ہیں لیکن اندر ہی اندر وہ سیپریٹ نہیں ہے اندر سب کو انی لمبانی کو سب پتا ہے کہ وہ اسپیکٹرم کیوں دیا یوز کرنے کے لیے اور اس کا کتنا بینفیٹ اٹھایا ریلائنس جیو نے آپ سوچ بھی نہیں سکتے جتنا آرکوم کا ایڈجیسٹر گروس روینی ہوئے نا پچیس ہزار کروڑ روپے جو ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کا کئی گناہ جی ہاں اس کا ملٹیپل ٹائمز آرکوم کے سپیکٹرم کو یوز کر کے ریلائنس جیو کما چکا ہے اور اسی ٹائم سپین میں باقی کمپنیز ریلائنس جیو کے علاوہ جو ہیں وڈا ہون آئیڈیا بھارتی ایٹل ٹاڈا ٹیلی سرویسز ایون خود آرکوم ان سب ہی نے کتنا لوس کیا ہے کتنا لوس کیا ہے یہ وہی جانتی ہیں ان کی آپ بیلنس شیٹ کو جا کر دیکھ سکتے ہیں دوستو جی ہاں یہ پوسیبل ہے لیکن آرکوم کو ایک وائر کرنے کے لیے نیلمبانی کے اندر بہت سارے گٹ سونے چاہیے اور ایسے قدم اٹھانے پڑیں گے جو وہ بلکل بھی نہیں کر سکتا پوسیبل ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا قدم اٹھا سکے رہی بات بینکوں کی تو بینکوں سے آپ ون ٹائم سیٹلمنٹ کریے ون ٹائم سیٹلمنٹ سے آپ باچیت کریے اور جو بھی ان کا ڈیوز ہیں 49,000 کرو روپے آپ اس میں سے کچھ پرسنٹیج ہیئر کٹ میں جانے دیجئے اور کچھ پرسنٹیج آپ ان کو 50% بھی اگر ریکووری بینک ہو جاتی ہے تب بھی بہت بڑی ریکووری ہوگی جو ان کو تو ویسے OTS کے بینہ بھی ویسے ان کو کچھ نہیں ملنے والا they will not got major ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے بہت کافی ہیر کٹ ان کو بھی جیلنا پڑے گا جیسے ویڈیو کون انڈرسٹریز کے کیس میں ٹوینی سٹان نے آفر دینے کی کوشش کری تھی حالانکہ اس کیس کو ویلیڈ نہیں ہے وہ چیز خارج ہو چکی ہے اور اس کے اوپر پھر سے فریش بیڈنگ ہو سکتی ہے ڈی اے جیفل کے کیس میں دیکھ لیجئے اچھا خاصا ایک دم ایسیٹ سے لدی ہوئی کمپنی ایسیٹ سے بھری ہوئی کمپنی لیکن اس کو سستے کوڑے کے دام پلے گیا تو دوستو اسی طریقے سے ایک کوائزیشن میں ہوتا ہی ہے اگر کوئی چیز کباری کے بھاو میں بکتی ہے تو اس کا ریٹ بھی کباری کا ہی ہوتا ہے تو آر قوم کو کباری کے بھاو میں اگر بیچا جائے گا تو کباری کا ریٹ ملے گا اور کباری کے ریٹ میں لینڈرز کو کیا ملے گا ہیرکٹ ملے گا اور کیا ملے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کمپنی کو کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہینڈ آور کرنے سے کچھ ملنے والا ہے ویسے انسی الٹی کے ہاتھ میں ہے کمپنی دوستو اس کمپنی کی جو باغ دور ہے وہ اس کمپنی کے جو ریسولوشنل پروفیشنل ہے اس کے ہاتھ میں ہے رائٹ انی لبانی کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے ہاتھ سے کنٹرول نکل چکا اس کمپنی کا حالانکہ اس میں کچھ پانچ پرزن کے اس پاس ہولڈنگ جروج کرتا ہو لیکن پھر بھی بات کرنے سے چیزیں بنتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ بات کرنے سے چیزیں بنتی نہیں ہیں بات کرنے سے سب کچھ بنتا ہے بگڑتا بھی ہے بنتا بھی ہے دونوں ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے کوئی بات کرتا ہے آپ لوگوں کا کیا کہلے آپ کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں دیکھیں یہ ایزمشن ہے دوستوں ایسا جروری نہیں کہ ہو اور پلیز آپ اس چیز کو سن کر کے کسی بھی طریقے سے آپ ایکسائٹیڈ ہو کر کہ کچھ قدم نہ اٹھائیے گا کیونکہ کچھ بھی اٹھائیے گا اس کی ریسپونسیبیلٹی خود لیجے گا اور اس کو اس نیوز کے آدھار پر بلکل بھی کنیکٹ نہ کریے گا یہ ایک ایزمشن ہے ایسا نہیں بھی ہو سکتا ہے وہ بھی سکتا ہے اور آگے کیا ہوگا وہ تو ہم سمیں سمیں بتائے گا time will tell everything ہم کچھ نہیں بتا سکتے اس سے پہلے اور ابھی نسی الٹی سے دیکھتے ہیں کہ کب فیصلہ آتا ہے we are waiting for that چلے کر آگے نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں دوستوں اگر آپ کو یہ کونٹ اچھا لگا ہو if you liked it please like share and take care